السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ ہم آج ترجمہ کریں گے یہاں سے دیکھیں عبارت بہت ٹف ہے اور اس کو آپ کم سے کم کم سے کم اگر آپ نیا سبق کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم اس عبارت کو دس مرتبہ خود سے پڑھا کریں جب آپ اتنے فلو میں پڑھنے میں آ جائے کہ آپ ایک ہی ساس میں دو دو لائن پڑھنا شروع کر دیں اس کے بعد آپ ترجمہ کرنے کی سوچیں یا آپ ترجمہ سنیں تو سبق سننے سے پہلے آپ عبارت کو کم سے کم کم سے کم دس بار ضرور پڑھا کریں تب ہی عربی پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ لے گا بہت زیادہ بغیر آپ ریڈنگ کریں بغیر اعراب پڑھیں اگر آپ جو ہے اسے صرف ترجمہ ترجمہ پر اکتفاہ کرتے ہیں صرف ترجمہ سنتے ہیں تو پھر اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا کہنا من خبری انی کنتو حبت حنتتن کہنا من خبری کہ میرا قصہ کچھ یوں ہے میری خبر یوں ہے خبرون قصہ کہ میری اسٹوری کچھ اس طرح ہے یہاں پر وہ ٹکڑا جو ہے وہ اپنی اسٹوری بتا رہا ہے کہ انی کنتو حبت حنتتن کانا یکونو ہونا کنتو اس میں تاج و ضمیرے وہ کانا کا اسم ہے افعال ناقصہ میں جو زمیرے لگی رہتی ہیں فیل ماضی کے ساتھ تو وہ کانا کا اسم بندی ہے افعال ناقصہ کی علاوہ جو افعال تامہ ہیں جیسے زرابہ سمیہ قتلہ تو اس میں جو زمیرے لگی رہتی ہیں قتلتو زربتو میں وہ اس کے فیل کا فائل ہوتی ہے تو کنتو میں تاج و زمیرے یہ کانا کا اسم ہے حبتہ ہنتتن مضاف مضافلہ ہے مضاف مضافلہ کی شکل میں کانا کی خبر ہے اسی لئے حبتہ مضاف مضافلہ میں ہمیشہ جو اعراب جو ظاہر ہوگا یا اعراب لگائیں گے اب مضاف پر ہی لگائیں گے مضافلہ وہ کبھی نہیں چھیڑیں گے سمجھ رہے ہیں وہ ہنتتی نہیں رہے گا تو مضاف کا اعراب بدلتا رہے گا بس حبتہ حبتہ ہبتو حبتی یہ ہوتا رہے گا ہنتتن تو ہنتتن نہیں رہے گا تو حبا بولتے دانے کو ہنتا بولتے گہوں کو کہ میں گہوں کا دانہ تھا وہ ٹکڑا کہہ رہا ہے کہ میں جو ایک گہوں کا دانا تھا ایک گہوں کا دانا اب دیکھیں یہاں پر ہنتا یہ نکرہ ہے تو ایک گہوں کا دانا ہم ترجمہ کریں گے کیونکہ مضافلے تو نکرہ اور معارفہ دونوں لاسکتے ہیں حبت الحنتتی بھی کر سکتے ہیں حبت حنتتن بھی کر سکتے ہیں تو نکرہ لائیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ تو سوچ سمجھ کر لائیں گے تو ہم اس حساب سے ترجمہ کریں گے کہ ایک گہوں کا دانا تھا ما شقیقاتی شقیقت ان بولتے ہیں سگی بہن کو شقیقن سگا بھائی مراد کیا ہے مراد ہم جنس ہے مطلب اسی جیسی دوسری چیزیں تو اپنے دوسری سہیلیوں کے ساتھ مطلب یعنی دوسرے بیج کے ساتھ دوسرے دانوں کے ساتھ یعنی بہت سارے دانے تھے ان سب کے ساتھ بھی میں کیا تھا ایک دانہ تھا ما شقیقاتی اپنے ہم جنس چیزوں کے ساتھ کس چیز میں تھا غیرارہ بولتے ہیں پولو تین کو بولتے ہیں پولو تین کے اندر ہم کیا تھے دانے تھے بس گویا فجائلہ رجلن تو آیا ہمارے پاس ایک آدمی رجلن ایک آدم آیا دیکھیں یہ جا کا فائل ہے تو ظاہر سے بعد فائل معارفہ نکرہ دونوں لاسکتے ہیں فجائلہ رجلو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور رجلن یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو نکرہ لائیں تو ظاہر سے بعد پھر نکرہ کا ترجمہ کریں گے کہ تو ہمارے پاس ایک آدمی آیا دیکھیں جہاں پر دونوں آپشن معارفہ بھی لاسکتے ہیں اور نکرہ بھی لاسکتے ہیں تو وہاں پر اگر نکرہ لائے گیا ہے تو آپ ہنڈیٹ پرسنٹ ایک کا ترجمہ کریں گے اور جہاں پر آپشن نہ ہو جہاں پر نکرہ ہی لانا ہو تو وہاں پر آپ ضرور نہیں کہ آپ وہاں پر ایک کا ترجمہ کریں گے جیسے البھئی تو نظیف ان گھر ایک صاف ہے بھئی آپ نظیف ان کا تنوین کا ترجمہ ایک کرو تو یہ تو کوئی اقل مندی والی بات نہیں ہے وہاں پر تو وہ خبر نکرہ ہی آتی ہے تو وہاں پر گھر صاف ہے ایسے ترجمہ ہوگا تو ہمارے پاس ایک آدمی آیا فَأَخَذَنِي تو اس آدمی نے مجھے لے لیا ٹھیک ہے اَخَذَا فَحِلِ مَازِي سِغَا بَاہِدْ مُزَكَّرْ غَائِبْ مَعَرَفِيقَاتِي رفیقت الوحی سہیلی ہمجنس کے معنے میں شقیقت ان کے معنے میں کہ اس نے مجھے لے لیا میری سہیلیوں کے ساتھ یعنی جو دوسرے بیج تھے میرے ہی جیسے ان سب کے ساتھ مجھے بھی لے لیا ذہر سے بات ہے ایک بیج تو نہیں خریدے گا بہت سارے بیج خریدتا ہے تو اس میں بہت سارے ہوتے ہیں تو وہ ایک دانے کو بتا رہا ہے کہ مجھے بھی لے لیا میری ہمجولیوں کے ساتھ میری ہمجنس چیزوں کے ساتھ فَبَزَرَنَا فِي تُرَابِي بَزَرَا يَبْزُرُو اس کے معنے آتے ہیں بیج بونا فَبَزَرَا تو اس نے بو دیا نا جو ضمیر ہے یہ ضمیر ہے یہ ضمیر ہے منصوب ہے متسل ہے منصوب ہے کیونکہ یہاں پر مفعول بن رہی ہے ہمیں بو دیا بزرنا نہیں ہے یہ جمع متقلم کا سیغہ نہیں کبھی آپ کو جمع متقلم کا سیغہ لگے بلکہ بزرہ واحد مذکر غائب کا سیغہ اور نا زمیر ہے ہمیں بو دیا فِي تُرَابِ مِٹی کے اندر بو دیا ٹھیک ہے ہُنَا لِقَ فِي الْحَقْلِ اَبْسَرْتُ الدُنْيَا ہُنَا لِقَ یہاں پر فِي الْحَقْلِ کھیت میں اَبْسَرْتُ الدُنْيَا اَبْسَرْتُ مَنے دیکھی اَبْسَرَا يُبْسِرُ دیکھنے کو بولتے تُرَابُن مِٹی تُرْبَتُن بھی آتا ہے تُرَابُن دونوں آتا ہے اَبْسَرَا بَابِ اِفْعَالِ سے دیکھنے کے معنی میں دکھانا نہیں ہوگا کبھی آپ کو لگے کہ بسرہ ابسرو دیکھنا اَبْسَرَا دکھانا ایسا نہیں ہے بابِ افعال میں ضروری نہیں ہے کہ متعددی کا ترجمہ ہو تو اَبْسَرَا کی معنی میں بھی دیکھنا ہی ہے اَبْسَرُ تُو دُنیا یہاں پر میں نے کھیت میں دنیا دیکھی حقلن کھیت کو بولتے ہیں میں نے دنیا دیکھی وَأَصَابَتِنِ الشَّمْسُ اَصَابَ يُسِبُ بابِ افعال سے پہنچنا لگنا وَأَصَابَتِ اور پہنچی کیا پہنچی اصابت کا فائر ہے وَأَصَابَتِن شَّمْسُ اور دھوپ پہنچی دھوپ لگی کس کو لگی نہیں مجھے لگی دھوپ مجھے لگی وَأَكُنْتُ مَسْرُورَتًا جِدًّا اور میں بہت خوش تھا وَأَكُنْتُ مَسْرُورَتًا خوش جدًّا بہت زیادہ اب تھی ترجمہ نہیں کریں گے کہ میں بہت خوش تھی بھائی وہ کسرتن عربی میں مونس ہے ٹکڑا سمجھ رہے ہو ٹکڑا مونس اردو میں ٹکڑا مذکر ہے سمجھ رہے ہو ٹکڑا چھوٹا ہے بولتے ہیں ٹکڑا بڑا ہے ٹکڑا چھوٹی ہے بڑی ہے نہیں بولتے ہیں وَأَكُنْتُ مَسْرُورَتًا جِدًّا اور میں بہت خوش تھا وَأَكِنْ نَزَلَ الْمَطَرُ لیکن بارش نازل ہو گئی ٹکڑا وَأَكِنْ نَزَلَ الْمَطَرُ بارش نازل ہو گئی وَدَخَلْتُ إِلَابَاتِنِ تُرْبَتِ شمسون کے معنی سورج کے بھی آتے ہیں تو یہاں پر اصابتنی شمسون کا درجمہ میں نے کیا ہے دھوپ کا ٹکڑا تو وَأَكَلْتُ إِلَابَاتِنِ تُرْبَة باتن بولتے ہیں اندر کے حصے کو ظاہر بولتے ہیں جو ہے باہر کا حصہ اور باتن اندر کا حصہ تُرْبَتُن مِٹی یہاں پر دیکھئے میں نے اوپر تُرْبَتُن مِٹی تُرابُن بھی مِٹی کو بولتے ہیں اوپر تُرْبَتِن مِٹی کے اندر والے حصے میں میں داخل ہو گیا وہ کہہ رہا ہے جو ہے بھیج جو بھیج تھا وہ مِٹی کے اندر والے حصے میں داخل ہو گیا اب داخلہ کا سیلہ الہ بھی آسکتا ہے فی بھی آتا ہے اور بغیر سیلے کی بھی آتا ہے تو الہ درجمہ طرف نہیں کریں گے بلکہ میں کریں گے